موسیقی مولانا اجاز اسلم مولانا محمد غلام وستانوی شیخ رضاولہ عبدالکریم مولانا ابو زفر حسان ندبی اظہری شیخ زفر الحسن مدنی مولانا طاہر مدنی داکٹر وسیللہ عباس مولانا شکیل سیتابری شیخ عبدالحادی عمری مولانا ولیاللہ سیدی داکٹر موسیقی قاسمی مبارک کپڑی شیخ فیض الرخمان ندبی شیخ سناللہ مدنی شیخ شمیم فوزی ڈاکٹر شویب سید اور ڈاکٹر زاکر نائی اور بھی کئی نام پر علماء کارام الحمدلہ جتنے اچھے علماء اکرام ہیں میری نیت ہے کہ لوگ انہوں ہزاروں کی تعداد یا لاکھوں کی تعداد میں سنیں بلکہ کروڑ کی تعداد میں سنیں اس مقصد سے میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر سال جو علماء اکرام جن کو اللہ نے علم دیا ہے بات کرنے کی قوت دی ہے میں ان کو اسٹیج پر بلاؤں اور ان کی ذریعے میں بھی کچھ انشاءاللہ سواب حاصل کر سکو کہ جب کلو لوگ کو ان کے باتوں کے ذریعے دین کا صحیح علم لے ان کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وطالعہ مجھے بھی کچھ دے گا انشاءاللہ اس مقصد کے تحت یہ پیس کانفرنس ہر سال ہوتا ہے لاسٹ 2009 میں میں نے آخری دن کہا تھا کہ دو خبر ہے ایک خوش خبری اور ایک خبر جو خوش نہیں خوش خبر یہ دی کہ ہم انشاءاللہ پیس کانفرنس بموز کے بھار ہندوستان کے بھار کریں گے خوش خبری تھی اور جو بری خبر تھی کہ انشاءاللہ یہ پیس کانفرنس اگلے سال انہیں دو آزار دس میں بموز میں نہیں ہوگا لیکن مجھے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ وطالعہ کو یہ منظور نہیں تھا میں نے کہا تھا انشاءاللہ نہیں ہوگا مجھے لگتا ہے یہ اللہ کو منظور نہیں تھا ہندوستان کے بھار الحمدللہ کانفرنس ہوگا تھوڑے پیمانے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ وطالعہ کو یہ منظور نہیں تھا کہ بمبئی شہر اس کانفرنس سے محروم رہ گیا اس لئے اللہ کے مدد میں نہیں چاہتا تھا لیکن اللہ خلاف اللہ کے مرضی کے خلاف کوئی انسان نہیں کام کر سکتا اور یہ مجھے اور پتا لگا کل اور آج کیونکہ اکثر پیس کانفرنس میں کافی وولنٹیر آتے ہیں پھر ہندوستان سے پہلے کانفرنس میں پہلے کانفرنس میں تقریباً پائچ سو دوسرے کانفرنس میں آئے تھے سو والنٹیر کانفرنس میں آئے تھے بارہ سو اور بمبئی کے وولنٹیر ملا تقریباً دھائے ہزار تھے اس سارے نے کہا ہم نے وولنٹیر کدابت نہیں دیو چاہتا ہے کہ اس ٹائم پانچ سو آنگا لیکن کل جب بینر کا ٹائم تھا تو وولنٹیر کے اہیڈ نے مجھ سے کہا کہ ایک ہزار نو سو تھی وولنٹیر پوجھ گئے تقریباً دو ہزار وہ ایسی ٹائم تھا تھا تک اور بمبئی کے وولنٹیر اس کو کہا اس کانفرنس میں مجھے لگتا ہے چار ہزار سر پر تعداد جائیں ہم نے سوچا ان کے لئے کیا کام ہے اتنے وولنٹیر تو کل رات کو اللہ تعالیٰ نے رحمت برسائی کل رات کو زوروں سے بارش ہوئی اتنی زوروں سے بارش ہوئی کہ ہمارا کمیٹی نے کہا ابھی کانفرنس کو شاید پسپونٹ کرنا کریں گا ماشاءاللہ وولنٹیر اللہ نے دی یہ وولنٹیر کے ذریعے تو پانی اس میدان جمع ہو چکا الحمدلہ ہم نے کافی حد تک بھار کر دی تو میں جو وولنٹیر جو ماشاءاللہ سارے ہندوستان کونے سے آئے اسام اسمیر حدر آباد اللہ آپ شہر کا نام دو میں مجھتا تھا کہ ان کے لئے کوئی کام نہیں کریں گا اور اللہ نے اپنی رحمت بردی اور آج جب میں گھرسن نکھا صبح کو اس میدان میں آنے کے لئے مزگون میں جا میں رہتا ہوں بہت زور سے بارش ہو زوروں سے بارش تھی میں بولا اللہ کی مرضی ہے الحمدلہ لیکن جب یہاں پہنچا یہاں کھڑ کے دم سوکی تھی پھر مجھے یہ پتہ لگا کہ تقریباً اکثر بومبے کے علاقوں میں بارش ہو رہی تھی لیکن یہاں بارش نہیں ہو رہی تھی یہ اللہ کے طرف سے ایک موجزہ ہے اس طرح سے ہم کتنے کمدر ہیں اللہ اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے ایک کنو منٹ بارش ہو رہی تھی اور یہاں الحمدلللہ دھوڑا تھی الحمدللہ اسی لیے ہمیں جو یہ کانسیمز کا اکثر بھار ہوتا ہے بڑے میدان میں لیکن کل کاریش کے وجہ سے یہاں رکھنے پڑا انشاءاللہ کل سے شہر کا پروگرام انشاءاللہ چاہتو انشاءاللہ کھلے میدان میں ہوگا اور میں وولنٹیئرز کب شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے جہاد کیا جد و جہد مہنہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ عجر دیں گے اور میں تقریر ختم کرنے سے پہلے پھر سے میں اور ایک بار میرے علماء اکرام جو اتنے دور سے آئے ہزاروں کلومیٹوں دور سے کئی ہندوستان کے ایروز سے اپر کیا ہزاروں کلومیٹوں اور کئی علماء اکرام ہندوستان کے بھار سے آئے سعودی رہیہ سے انگلینڈ سے نیپال سے پیشارجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو انشاءاللہ اس کا عجر دے گا اور میں ان سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس ناجیز کہ ہمیں اس ناجیز کی سپورٹ دے رہے تو کہ میں مجھے بھی سب ملے اور انشاءاللہ سب مل کے کوشش کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو پیشا میں سارے دنیا تک پوچھا ہے وآخر دعوان الحمدللہ رب جزاقی اللہ خیر ڈاکٹر زاکر نایک صاحب میری زندگی کا مقصد کی ہر ایک کو فائز پہنچے میری زندگی کا مقصد کی ہر ایک کو فائز پہنچے میں چراغے رہ گزر ہوں مجھے شوق سے جلاؤ محترم خواتی حضرات اسلامی کرسرچ فاؤنڈیشن کی طرف سے ہم آپ سبی کا شکریہ دا کرتے ہیں اسی طرح ہم اپنے معزز علماء اکرام کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ نے پورے تحمل کے ساتھ ہمارے علماء اکرام کی قیمتی باتیں سمات فرمائی ہمیں امید ہے کہ آپ آئندہ دس دنوں تک ہمارے ان علماء اکرام اور دانشوران کی باتیں سنتے رہیں گے ہمارا جو کل کا پوری اکرام ہے وہ انتہائی اہم ہے آپ نوٹ کر لیں ہمارا جو صبح کا پروہ خیر ہوگی مولانا برالدین اکرام آپ کا عنوان ہوگا اسلام ہی امام مسائل کر رہے اور دوسری تک ہوگی مولانا ابو حسن نفی صاحب انوان کا اسلام دعوت اور فطرت زہر کے بعد جو دوسری ہوگی اس میں دو تقریریں ہوگی پہلی تک شیخ محمد شفاق صلفی صاحب کی ہوگی انوان ہے وسطیت اعتدال پسندی اور اہل سنب جماعت دوسری تقریر ہوگی اس سماج میں مقرر ہوں گے مولانا مستانوی صاحب اور مغرب کے بعد ہمارے پروگرام ہوگا وہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کا ہوگا عنوان ہے عالمی بھائی جا موسیقی موسیقی